موسیقی 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 میرے عزیز ہموطن پاکستانیوں میں آج بڑے دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنے لگا ہوں اور ہمارے بہت سے مزبی اور پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں وہ باہر دوسرے ملکوں میں جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں منارٹیز جو ہیں وہ سیف ہیں پاکستان میں مسیحی سیف ہیں اور میں بھی بڑے پراؤڈلی یہ پہلے کہا کرتا تھا کہ وی کرسچنز آر ویری سیف ان پاکستان جو آج میرے ساتھ ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وی آر سیف ان پاکستان ہمارا ایک سکول ہے جو کہ ہم نے کرسچن کمیونٹی کے لیے ڈسٹرک شیخ پورا میں کھولا ہوا ہے جس میں بھٹا ورکرز کے بچوں کو موفت تعلیم دی جاتی ہے ان کو موفت بوکس دی جاتی ہیں یونی فان دیا جاتا ہے ان کو ہم فری کھانا دیتے ہیں اور ہمارے جو اڑوس پروس میں جو مسلم کمیونٹی ہے ان میں سے چند ایک سب نہیں صرف چند ایک گنڈا اناثر نے ہمیں ہمیشہ روکنے کی کوشش کی ہے کہ آپ یہاں پہ عبادت کیوں کرتے ہیں شور ہوتا ہے ان کے لٹرلی یہ الفاظ ہیں کہ یہ کنجر خانہ بند کریں یہ شور بند کریں میں پہلی بات تو یہ کہتا ہوں کہ کنجر خانہ اگر ہمارے مذہب کو وہ کہہ رہے ہیں تو کیا یہ مذہب کی توہین نہیں ہے آج انہوں نے اٹیک کیا ہم اندر عبادت میں مصروف تھے بچوں کے ساتھ گیارہ مجھے کے قریب وہ آئے اور انہوں نے ڈنڈوں کے ساتھ پسٹل ان کے ہاتھوں میں تھی ایک اے فورٹی سیون ان کے ہاتھوں میں تھی اور انہوں نے ہمارے چوکیدار کو زدو کوب کیا بری طریقے سے ان کو تشدد کیا اس کے اوپر وہ بیچارہ اب چل بھی نہیں سکتا اس کو تشدد کرنے کے بعد ہمارے گرونڈ میں ہماری گاڑییں کھڑی ہی تھی میری گاڑے کے انہوں نے شیشے توڑے اس کے بعد وہاں پہ سٹاف کی موٹس سیکلن کی ان کو انہوں نے نقصان پنچایا ایسا کرتے کرتے وہ ہمارے حال کے پاس پہنچ کے جس میں ہم عبادت کر رہے تھے تو وہاں پہ آکے انہوں نے کرسیاں اٹھا تھاکے بچوں کے اوپر مارنی شروع کی ہماری جو لیڈی پیچر سٹاف تھی ان کو اتنی گلیز گالیاں دی کہ کوئی بندہ سن نہیں سکتا ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہمیں بھی وہ گالیاں اور تھپر مار کے وہ باہر چلے گے اور ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے گئے اور انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر یہاں پہ عبادت کی تو ہم آپ کے سکول کو جو ہے وہ آگ لگا دیں میرے عزیزو میں نے اسی وقت ون فائف پیکال کی اور پولیس آئی انہوں نے ان میں سے دو لڑکوں کو پکڑ کے لے کے چلے گئے کہ اوپر پچہ بھی کٹت میں اس تسلی کے ساتھ کہ ہمارے قانون کے عدارے جو ہیں ہمارے جو رسکیو کرنے والے عدارے ہیں ہماری جو پولیس دپارٹمنٹ ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا اب چونکہ پچہ کٹ گیا ہے تو اب عدالتے ہمیں انصاف دیں گے لیکن عزیزو ابھی مجھے جو فون کالز آئی ہیں وہ ہماری کمیونٹی کی طرف سے وہ یہ آئی ہیں کہ انہوں نے پولیس آفیسرز نے پیسے لے لیے ہیں اور جو لڑکے پکڑ کے لے گئے ان کو پولیس سٹیشن کے اندر جو ان کو وی اے پی پروٹوکال مل رہا ہے اور ان کے جو بھائی ہیں جو لڑکے پکڑ کے گئے ہیں وہ گنے لہراتے ہوئے ہماری مسیحی کمیونٹی کو وہاں پر تھرٹ دے رہی ہیں وہ ان کو تھرٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی آواز اوپر کی تو ہم آپ کے سکول کو جلا دیں گے ہم آپ کو مار دیں گے تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمیں انصاف مل سکے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکولی ٹریٹ کیا جائے ہمیں ایکول رائٹس ملیں آپ سب سے میری درخواست ہے میرے خاص کر مسلم جو فرنڈز ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں میرے مسلم اسات ساتھ جو ہیں ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو جائے وہ بقام بالا تک پہنچ سکے اور ان کرپٹ پولیس آفیسرز نے جنہوں نے پیسے لے کے ہمارے اس کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے ان کا رستہ روک سکے تاکہ ہمیں انصاف دیا جائے اور میری درخواست ہے کہ پلیس پریے فر آس اور شیئر دیس ویڈیو